لاہور میں عمران خان نے حقیقی آسادی مارچ شروع کیا ہے جبکہ دوسری جانب جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی نے عمران خان کو چھوڑنے والا مارچ شروع کر دیا ہے اور اس کی زدنے بھکر بھی آ سکتا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اہلیان بھکر سے یہ پوچھا جائے کہ آپ مستقبل کے اندر اپنے لوکل دھڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ جو تصویر آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ خورم سہیل خان لغاری کی ہے جو مزفرگڑ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج شام چھ بجے وہ بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ان کے ساتھ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو یا تین یعنی کے کل ملاکے جو پانچ عراقین ہیں وہ بھی ہوں گے اور وہ سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے نہ صرف یہ بلکہ آنے والے چند دن کے اندر ایک اور لہر بھی آئے گی جس کے اندر پانچ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین اسمبلی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو چھوڑ جائیں گے اور ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا اور جنوبی پنجاب کا جب نام آتا ہے تو جقینی طور پر اس کے اندر بھکر بھی آتا ہے اب بھکر کے حوالے سے یہ کیوں خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں پچھلے دو تین دن سے مسلسل پروگرامز کر کے اہلیان بھکر کو یہ بات سمجھانے کی کوچش کر رہا ہوں کہ جب عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے ڈیٹ کا بتا دیا ہے تو اس کے بعد آخر کیوں آپ کے منتخبہ راکین ہیں اسمبلی ایم پی ایس جو ہیں وہ عمران خان کے اس آزادی مارچ کے اندر شمولیت کے حوالے سے آواز نہیں بلند کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو متحد نہیں کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو پیغام نہیں دے رہے ہیں اپنے کارکنان کو تیار رہنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں اور تین دن سے یہ سوال مسنسل سامنے آنے کے باوجود بھی آپ شہانی گروپ کے جو ایم پی ہیں ان کا سوچل میڈیا ہاؤس جا کر دیکھ لیں آپ جو چھینہ گروپ ہے ان کا سوچل میڈیا ہاؤس جا کر دیکھ لیں آپ جو حسن خیلی گروپ ہے اس کا سوچل میڈیا ہاؤس جا کر دیکھ لیں آپ ارفان اللہ نیازی جو نیازی گروپ کے رہنمایا ان کا سوچل میڈیا ہاؤس جا کر دیکھ لیں کہیں پر بھی کارکنان کو متحد ہو کر اکٹھے ہو کر اسلام آباد لاہور کے جان میں رخ کرنے کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی ہے کہ جب خورم خان لغاری نے پاکستان تریقین صاحب کو چھوڑنے کی بات کی ہے تو اس کے بعد فوراں ہی میڈیا کے اوپر یہ باتیں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی ہیں کہ ان کے ساتھ جو باقی عراقین اسمبلی ہیں وہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آنے والی لہر ہے جس کے اندر پھر ایک مرتبہ پھر سے کئی عراقین اسمبلی پاکستان تریقین صاحب کو چھوڑیں گے تو ان میں بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کئی عراقین اسمبلی ہوں گے اب یہ جو بات ہے اب یہ جو حالات ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ دو اور ڈائی کی سچیشن میں آگئے ہیں اب عمران خان کو ایک جانب وہ تمام عراقین اسمبلی چھوڑ جائیں گی کہ جو مروجہ 75-75 سال سے پاکستان کے اندر سیاست موجود ہے اس کو بچانے کے لئے وہ عمران خان کو چھوڑ جائیں گے اور جو عمران خان کے سچے ساتھی ہیں جو سچے دوست ہیں وہ عمران خان کے شانہ بچانہ کھڑے ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ بھکر سے منتخبونہ والی عراقین اسمبلی جو 75 سالہ پورانی سیاست ہے اس کو بچانے کے لئے عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یا وہ عمران خان کا جو انقلاب ہے جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں بران خان کا ساتھ دینے کے لئے اس کو کامیاب کرنے کے لئے اس سے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر حالات اور اشارے بڑے غلط قسم کے جارے ہیں